اسلام علیکم جی آپ سب کی حدمت میں میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں میں نے دو باتیں کرنی ہیں جی پہلی تو کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے جی اس کے اندر کی کہانی اور دوسرا جو ہے جو بات کرنی ہے وہ ہے جی جو کابینہ کے اجلاس کی جو باتیں ہوتی ہیں یا گورنمنٹ کی جو اندر کی خبریں ہوتی ہیں جو لیک کی جاتی ہیں میڈیو کو تو وہ کون لیک کرتا ہے تو اس حوال سے بات کرنی آج میں نے لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر جو بھی ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا اپنے ایک سٹائل ہوتا ہے گورنمنٹ کرنے کا اپنے ایک طریقے کار ہوتا ہے اپنے اپنے طریقے سے جو وہ گورنمنٹ کرتا ہے یا پرزہ کومت کرتا ہے یا ملک کو چلاتا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر پسلے اگر میں آدوار کی بات کرو آدواشریف صاحب کے دور کی جب وہ پرائم منسٹر تھے تو جب وہ کبھی جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس بلاتے تھے تو انٹام جو ہے وہ ٹی وی کو بریکنگ نیوز بن کر آ جاتی تھی کہ بریکنگ نیوز جرازم میاں محمد نواشریف نے جو ہے وہ فاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا وہ اس کے سوال جیسے بریکنگ نیوز بن جاتی تھی کیونکہ چھے چھے مہینے آٹھ آٹھ مہینے جو ہے وہ اجلاس نہیں بلاتے بلائے جاتا ہے کابینہ کے اور جب کبھی اجلاس بلاتے بمیعہ صاحب تو زیادر بچہ سلامت ہے تو جب کبھی بھی جو ہے وہ اجلاس بلاتے تو پھر بروکنگ نیوز بڑ جاتی لیکن اور اجلاس بلانے اس لیے بلائے جاتے ہیں اجلاس کے اندر جو ہے وہ تمام آہ وزیر اور مشہیر جتنے بھی ہوتے ہیں سب کو بلائے جاتا ہے اور ان کی کاردگردگی دیکھی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا ان سے رپورٹ مانگی جاتی ہے اور رپورٹ دیکھی جاتی ہے جس کی رپورٹ اچھی ہے اس کو اپریشیائٹ کرتے ہیں جس کی نہیں اچھی اس کو ڈانٹا ڈانٹا جاتا ہے غصہ کیا جاتا ہے شورٹ کیا جاتا ہے بھائی کہ آپ لوگ کام کیوں نہیں کر رہے ٹھیک ہے جی ایسے ملک نہیں چلتے لیکن خیر وہ تو میاں صاحب کی بات امنی کرتا ہے وہ بچہ سلامت تھے اور دوسرے سارے وہاں پر اپنے جو ہے وہ ان کے فیملی کے لوگ تھے تو بچہ سلامت کے سامنے کام بول سکتے ہیں لیکن جو ابھی ہمارا کرنٹ پرائم نیسٹر جی مسٹر عمران خان صاحب وہ جو ہے وہ شروع شروع میں تو ہافتے میں دو دن کابینہ کی میٹنگ گو کرتی تھی ایوری ٹھوز ڈی ان تھرس ڈے لیکن افتر دیٹ جو ہے وہ ڈیو ٹو سم نٹ سم ریزن بٹ ڈیو ٹو سم جو تھے اپنے وزیر وہ کراچی کے تھے وہاں کے رہنے والے تھے تو وہاں سے ان کا آنا جانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا تو اس وجہ سے جو ہے پھر یہ ڈی سائٹ کیا گیا کہ اب جو ہے وہ ہفتے میں صرف ایک دن جو ہے وہ میٹنگ ہوا کام کرے گی کبینہ کی لیکن you must have to attend this meetings جو کبینہ کی ہوتا ہے جی everybody must attend کیونکہ اس کے اندر جاہہے وہ بہت سارے اہم فیصلے بھی کیا جاتے ہیں اور جو وزوراء ہوتے ہیں جی ان کی آم ص infected دیدہ جاتے ہیں رپورٹ مانگھی جاتے ہیں جی کہ آپ لوگوں نے کیا کام کیے کے مدینے کیے تو اب یہ جیسے میں نے کہا جی کے وہ خبریں الفیک کرنے والی خبر تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کبینہ کے اجلاس اجلاسوں کی جو خبریں ہوتی تھی وہ میڈیا کو کون لکھ کرتا تھا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسا کہ میں نے کہا جی کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب سے باجوہ صاحب کی اپائیمنٹ ہوئی ہے جی از ای مشیر ان کو جو ہے وہ لگائے گیا ہے تو اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا جی کہ ابھی بہت ساری نئے جی ہے وہ اپائیمنٹس بھی ہونے والی ہوں گی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں جی بڑی بڑی تبدیلی آئیں گی بڑی بڑی نئے اپائیمنٹس آئیں گی اپائیمنٹ ہوں گی اور کچھ لوگوں کو تبدیل کیا جائے گا تو اس حوال سے جو ہے وہ یہ آج کی ویڈیو ہے آم اب جب کابینہ کے اجلاس ہو جی آہ لاسٹ ویک تو اس کے اندر آہ ایک رپورٹ پرائیم نیسر صاحب کو رکھے گی جس میں کہا گیا جی کہ کچھ آم اداروں کے اندر یا کچھ جگہ پر جو ہے وہ آہ میرٹ کے خلاف برتین کی گئی ہیں جی میرٹ کے خلاف برتین کی گئی ہیں اور یہ آپ دیکھ ہیں جی وہ پرائیم نیسر صاحب کے سامنے گئے تو پرائیم نیسر صاحب کو بڑا غصہ آئے اس بات کے اوپر بڑا نراز ہوئے اور وہ تھی جی تقریبا کہتے ہیں جی کہ سیونٹی فائف لوگوں کو جو ہے وہ برتی گئے گیا تھا میرٹ کے خلاف یعنی کہ پرچی کے اوپر کیا گیا یا کسی نے فون کیا وزیر نے یا مشیر نے کہ میرا بند ہے جی لا دو تو لگا دی گیا تو وہ سیونٹی فائف جو ہے وہ ایسے لوگ اپوائنٹ کیے گئے ہیں جی برتی کیے گئے ہیں مختلف قسم کے محق مو کے اندر لیکن جب پرائیم نیسر صاحب کو یہ ریپورٹ کی تو وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے تو انہوں نے کابینہ کے اجلاس بلایا ہے کابینہ کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ تمام وزیر اور مشیر ان سب سے کہا جی کہ اور سیکٹریز جو متعلقہ ادارے کا جو سیکٹری ہے جی ان کا بولے جی کہ مجھے صحیح مفصل ڈیٹیل ریپورٹ بنا سا کے دو اور اپنے ہاتھ سے بنانی ہے اپنے ریپورٹ اور اس کے نیچے آپ کا سیکڈیچر ہونا چاہیے ٹھیک ہے کل کو اگر اس کو پر کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا کوئی اس ریپورٹ کو پر انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا کچھ معاملہ آگے کی طرف جاتا ہے تو کوئی سیکٹری یہ نہ کہہ جی کہ مجھے نہیں پتا میں نے یہ ریپورٹ نہیں بنائی تو کسی اور نے بنائی ہے میرے تو اللہ میں بھی نہیں ہے میرے پاس آئی تھی تو میں نے سائن کر کے بھی دیا تو اس لیے کوئی ایکسکیوز نہیں بنے گا آپ ہر سیکٹری اپنے ہاتھ سے ریپورٹ بناے ریپورٹ بنا کر اس کے نیچے اپنے سائن کر کے ہمیں بھیجے پھر ہم دیکھتے ہیں جی تو یہ جو ہے بھرتی والا معاملہ یہ تو آنے آلے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس کس کو بھرتے کیا اور اگر اس قسم کا کوئی بھی بندہ بھرتی ہوا ہے ابھی تو سیونٹی فائف ہے لیکن آئی سو کے اس سے زیادہ ہیں وزیراعظم صاحب کی نظر میں جو ہوں اس سے زیادہ ہیں تو اگر اس طرح کا کوئی چکر ہوا کوئی ہوئی آہ آہ گوسٹ آم جو ہے وہ بھرتی تو اس کے حلاف جو بندہ ہے اس کو تو فورا نوکری سے نکال دی جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنشمنٹ دی جائے گی اور جیل بھی ہو سکتی ہے یہ بات ہے جی آہ ایک تو آہ اس کے بھرتیوں کے حوالے سے جو رپورٹ دی تھی اس کے خبر یہ ہے دوسری خواب جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب سے جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئی جی مشہیر تو میں نے آپ سے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی جو ہے بڑی چینجز آپ دیکھیں گے بہت ساری نیو جو ہے وہ برتی آئیں گے کافی سے لوگوں کو ہٹایا جائے گا اور نیو لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا تو اب جب میٹنگ آہ باجوہ صاحب کی اپوائنٹ ہوئی تو اس کے بعد جو میٹنگ کے انتر آئے تو انہوں نے پرائی منسل صاحب سے کہا جی کہ پرائی منسل صاحب سب سے مہن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے کابینہ کے کابینہ کے اجلاسوں کی جو میٹنگ کا اندر کی سٹوریز ہوتی ہیں یا خبر ہوتی ہیں وہ کون لکھ کرتے ہیں پھر ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا تو پرائی منسل صاحب نے کہا جی کہ ہاں یہ بات تو ہے یہ دیکھنا پڑے گا تو پھر باجو صاحب نے کہا جی کہ آپ یہ ڈیوٹی مجھے دے دیں تو میں آپ کو جی میں پتہ کر کے بتا دوں گا کہ کون لوگ جو ہیں وہ اپنے لیگ کرتے ہیں اب ظاہر ہے آپ تو پتہ ہے جی باجو صاحب وہ سوری پرائی منسل میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا آرمی کے بندے ہیں اور آرمی کے لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں اور ان کا اپنے ایک طریقہ ہوتے کام کرنے کا تو پھر باجو صاحب نے جی ہے وہ سارا کچھ پتہ شطح کیا ساری رپورٹر لے دی تو انہیں پتہ چلا کہ ایک مشیر اور ایک وزیر یہ دو بندے ہیں جی کیا کہ وہ جو وزیر تھے وہ وزیر کا طلب جو ہے وہ اسلام آباد سے وہ جو وزیر تھے اسلام آباد کے انہیں بلایا اور انہیں سمجھایا کہ آپ ایسا نہ کریں تو قائم لے انہیں سمجھا دی جو مشیر جو تھے مشیر سے کہا جی کو انہیں ان سے میں بات میں مل دوں گا تو پھر یہ بات انہوں نے پرائی منسل صاحب سے بھی کہیے کہ وزیر کو انہیں سمجھا دی اور مشیر سے میں بات میں بات کروں گا لیکن اس کے بعد بھی اگر ہوا تو پھر باجوا صاحب نے کہا جی کہ میں آپ کو بتا دوں گا ان کے نام بھی بتا دوں گا اور پھر آپ جانے اور وہ جانے لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ ابھی سمجھ جائیں گے صدر جائیں گے اگر اس کے باوجود انہوں نے یہ خبریں لکھی تو پھر آپ ان سے اپنے طریقے سے نپٹیں یہ خبریں جی اور آپ آتے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے نام آنے والے ہیں بڑے جن لوگوں نے جو ہے وہ میرٹ کے حلاف برتے کی اپنے لوگ جو ہے وہ برتے کی ہے تو ان سب لوگوں کے نام میڈیا کو پر آنے والے ہیں مزید ویڈیو کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ میرا پیچ میرا یوٹیوب چینل کو لائک کریں اس کے ساتھ جو ہے وہ کمنٹس میں اپنی جو ہے وہ سجیشن دیں یا اپنی جو ہے وہ سجیشن دیں یا کمنٹس کریں کیسی لگی آپ کے ویڈیو اور اس کے ساتھ ساتھ لائک شیئر کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پر ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہیں اور آگلی آنے والی ویڈیو میں آپ سے کچھ مزید اندر کی حبریں لے کر آنے والا ہوں جو آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا اللہ حافظ